اپوزیشن فل تیار شہباد شریف نے شریف فیملی میں اقتلافات کی تردید کر دی کہتے ہیں خاندان میں تقسیم کی بات تیس سال سے ہو رہی ہے نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں تکلیف کی بات ہے کہ تین بار کفزیعظم جیل میں ہے اپی سی کریں یا تحریک چلائیں این آر او نہیں ملے گا تحریک انصاف کے پارلمانی پارٹی اجلاس میں کپتان کا اعلان کہتے ہیں اپوزیشن احتجاد کا شوق پورا کرے کوئی پرواہ نہیں سب کو معلوم ہے کرپسن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا این آر او کے لیے برائرہ سپروش نہیں کیا گیا امران خان کا انکشاف ملکی سیاست میں این آر او کی گونج امران خان کہتے ہیں خدسیاتہ ترک صدر شریف فیملی کے لیے سفارش کریں گے تہاں ملاقات میں انہوں نے نواز شریف سے متعلق بات نہیں کی اطلاع ہے شریف خاندان کے بچوں میں سے کسی نے ار ملک سے رابطہ کیا ار ملک کے سربراہ نے اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا اور جس سلیکٹڈ وزیراعظم نے آج ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ کاروبار چل رہے ہیں ملک کی ترقی رک چکی ہے عوام کے لیے کھڑا ہونے کے جرم میں ان کے لیے ان کا حق کے حکمرانی کا علم بلند کرنے کے جرم میں ایک تین دفعہ کا وزیراعظم آج قید کی سزا بھگت رہا ہے سلیکٹڈ وزیراعظم کے دور میں ملک کی ترقی رک چکی مہنگائے سے عوام پیس رہی ہے تین بار کا وزیراعظم عوام کے لیے قید کی سزا بھگت رہا ہے سیاست میں نہ ہونے پر بھی ہاؤس ایرسٹ اور ساپ سالہ جلاوطنی کی سزائیں بھگت چکی ہوں مریم نواز کے ویڈیو پیغام یہ ایک واضح پیغام ہے ہر ادارہ کی طرف سے اس ملک میں حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی جوائن کرو یا جیل جائے یہ پیغام آج ریٹریٹ ہوا ہے آج کا فیصلہ میں لاؤ انجسٹس منسٹری کو تو ریلیف ملا لیکن باقی سب کو سزا ملا اور فرق کیا ہے کہ باقی سب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں اور سابقہ لاؤ انجسٹس جو ہے رزی وہ پی ٹی آئی میں ہیں اگر جنرل زیال حق کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کا اندر فوجی بھیٹے گا مشرف کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی بھیٹے گا تو عمران کا کیا ضرورت ہے کہ ان کو اندر بٹھانے کے لیے تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی وہی مطالبت دھرہ رہے ہیں جو ہم نے جنرل الیکشن سے پہلے کیا آپ اپنا غلطیوں سے سیکھو ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ادارہ ہے ہم ان کے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ واسے پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آو یا پھر جیل جاؤ نندیپور کیس میں بابر آوان کو انصاف ملا مگر راجہ پروید اشرف کو نہیں فاتہ الیکشن میں فوج کیوں پولنگ سٹیشن کے اندر تائیونات نہ کیا جائے فوج اہم ادارہ ہے غلطیوں سے سیکھا جائے بلاول بھٹو کی پارلمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو چینی کی قیمت میں ساڑھے تین روپے کلو اضافہ ہوگا درامت شدہ پھلو اور سبزیوں پر ٹیکسٹ اگیا آیا مزیر مملکت احمد ازر نے قومی اسیمری میں بجٹ بحث سمیٹ دی کہتے ہیں ایک لاکھ باون ہزار آپسور اکاؤنٹس کا ڈیٹا جمع کیا مزید دس ممالک سے بات چیز جاری ہے ٹیکس امنیسی سکیم ختم ہونے میں چار روز باقی پانچ ہزار افراب نے ایک سو ستر ارب روپے کے احساسے ظاہر کیے ایف بی آر کو ساڑھے تین ارب روپے کا اضافی ریوینیو حاصل ہوا سندھ ایس ایملی کے مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے زمنی بجٹ کی منظوری اکہتر ارب اکسیٹ کروڑ ستاسی لاکھ روپے کا زمنی بجٹ منظور کیا گیا حکومت سندھ کے چھاسٹھ مطالبات زرگ کثرت رائے سے منصور آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی برطانوی سیکیٹری ڈیفاس سے ملاقات نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان مفامتی عمل اور علاقائی صورتحال پر باتشیت کی گئی کراچی ائرپورٹ پر ملائشیا جانے والے سار سے زیاد مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ویزا اور ورک پرمنٹ کے باوجود ایف آئی اے کا امیگریشن سے انکار مسافروں کے احتجاق ادھر اسلامباد ائرپورٹ پر سعودی بشندے کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ایف آئی اے کا ویزا آن آرائیول دینے سے انکار سوئیزر لینڈ کی قومی دین پر اسلامباد میں رنگا رنگ تقریب سوئیز فیر نے پاکستان کی بادیوں کو سوئیزر لینڈ سے تشبیح دے دیا تو امز کولی نے کہا پاکستان کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات ہیں ملکی سیاست میں این آروں کی گونج عمران خان کہتے ہیں خدشا تھا ترک صدر شریف فیملی کے لیے سفارش کریں گے تہاں ملاقات میں انہوں نے نواز شریف سے مطالق بات نہیں کی اطلاع ہے شریف خاندان کے بچوں میں سے کسی نے ار ملک سے رابطہ کیا ار ملک کے سربراہ نے اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا اور جس سلیکٹڈ وزیراعظم نے آج ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ کاروبار چل رہے ہیں ملک کی ترقی رک چکی ہے عوام کے لیے کھڑا ہونے کے جرم میں ان کے لیے ان کا حق کے حکمرانی کا علم بلند کرنے کے جرم میں ایک تین دفعہ کا وزیراعظم آج قید کی سزا بھگت رہا ہے سلیکٹڈ وزیراعظم کے دور میں ملک کی ترقی رک چکی مہنگائے سے عوام پیس رہی ہے تین بار کا وزیراعظم عوام کے لیے قید کی سزا بھگت رہا ہے سیاست میں نہ ہونے پر بھی ہاؤس ایرسٹ اور ساپ سالہ جلاوطنی کی سزائیں بھگت چکی ہوں مریم نواز کے ویڈیو پیغام یہ ایک واضح پیغام ہے ہر ادارہ کی طرف سے اس ملک میں حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی جوائن کرو یا جیل جائے یہ پیغام آج ریٹریٹ ہوا ہے آج کا فیصلہ میں لاؤ انجسٹس منسٹری کو تو ریلیف ملا لیکن باقی سب کو سزا ملا اور فرق کیا ہے کہ باقی سب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں اور سابقہ لاؤ انجسٹس جو ہے وزیب وہ پی ٹی آئی میں ہیں اگر جنرل زیال حق کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کا اندر فوجی بھیٹے گا مشرف کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی بھیٹے گا تو عمران کا کیا ضرورت ہے کہ ان کو اندر بٹھانے کے لیے تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی وہی مطالبت دھرا رہے ہیں جو ہم نے جنرل الیکشن سے پہلے کیا آپ اپنا غلطیوں سے سیکھو ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ادارہ ہے ہم ان کے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ واسے پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آو یا پھر جیل جاؤ نندیپور کیس میں بابر آوان کو انصاف ملا مگر راجہ پروید اشرف کو نہیں فاتہ الیکشن میں فوج کیوں پولنگ سٹیشن کے اندر تائیونات نہ کیا جائے فوج اہم ادارہ ہے غلطیوں سے سیکھا جائے بلاول بھٹو کی پارلمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو چینی کی قیمت میں ساڑھے تین روپے کلو اضافہ ہوگا درامت شدہ پھلو اور سبزیوں پر ٹیکسٹ اگیا آیا مزیر مملکت احمد ازر نے قومی اسیمری میں بجٹ بحث سمیٹ دی کہتے ہیں ایک لاکھ باون ہزار آپسور اکاؤنٹس کا ڈیٹا جمع کیا مزید دس ممالک سے بات چیز جاری ہے ٹیکس امنیسی سکیم ختم ہونے میں چار روز باقی پانچ ہزار افراب نے ایک سو ستر ارب روپے کے احساسے ظاہر کیے ایف بی آر کو ساڑھے تین ارب روپے کا اضافی ریوینیو حاصل ہوا سندھ ایس ایملی کے مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے زمنی بجٹ کی منظوری اکہتر ارب اکسیٹ کروڑ ستاسی لاکھ روپے کا زمنی بجٹ منظور کیا گیا حکومت سندھ کے چھاسٹھ مطالبات زرگ کثرت رائے سے منصور آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی برطانوی سیکیٹری ڈیفاس سے ملاقات نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان مفامتی عمل اور علاقائی صورتحال پر باتشیت کی گئی کراچی ائرپورٹ پر ملائشیا جانے والے سار سے زیاد مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ویزا اور ورک پرمند کے باوجود ایف آئی اے کا امیگریشن سے انکار مسافروں کے احتجاق ادھر اسلامباد ائرپورٹ پر سعودی بشندے کو ڈی پورٹ کر دیا گیا ایف آئی اے کا ویزا آن آرائیول دینے سے انکار سویزر لینڈ کی قومی دین پر اسلامباد نے رنگا رنگ تقریب سویس فیر نے پاکستان کی بادیوں کو سویزر لینڈ سے تشبیح دے دیا تو امز کولی نے کہا پاکستان کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات ہیں میں وے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی چینی بولٹ ٹوین کی دلچسپ ویڈیو بولٹ ٹوین کی کھٹکی کے ساتھ کھڑا سمارٹ فون گینے کی بجائے گھوم رہا ہے سکھے بھی بیلنس کھونے کی بجائے گھومتے رہتے ہیں